السلام علیکم ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹوپک ہے دعویٰ تکمیل معاہدہ کیا ہے دعویٰ تکمیل معاہدہ مختص کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے دائر کیا جاتا ہے اور کب دائر کیا جاتا ہے دعویٰ تکمیل معاہدہ مختص جیسا کہ وہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ جس وقت دو فریقین کے درمیان کوئی ایگریمنٹ کوئی آپس میں کوئی کانٹریکٹ یعنی کہ کوئی معاہدہ وغیرہ کسی بھی قسم کا جو ہے نا وہ آپس میں تیہ ہوتا ہے تو اگر ایک فریق اس پہ عمل کر رہا ہے اور دوسرا فریق عمل نہ کرے تو جو فریق عمل کر رہا ہے وہ سیول کورٹ میں جا کے دعویٰ دائر کر سکتا ہے کہ دوسرا فریق اپنے حصے کا کام جو ہے نا وہ نہیں کر رہا لہذا اس کو کروایا جائے یا پھر جو ہے نا وہ کورٹ اس کی جگہ پہ خود اس کا اس کے حصے کا کام جو سارا انجام دے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف پروپرٹی کے بارے میں ہو یہ کسی بھی کوئی بھی کانٹریکٹ کوئی بھی ایگریمنٹ کوئی دو دو پارٹیز کے درمیان اگر ہوا ہے کوئی کانٹریکٹ تو اس میں جوانا یہ دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے اب اس میں جو کانٹریکٹ ہے وہ کیا چیز ہے کانٹریکٹ یہ ہے کہ جب دو پارٹیاں آپس میں کوئی چیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں اور یہ میں تم سے لوں گا یا یہ میں تمہیں دوں گا اور یہ میں تم سے لوں گا کوئی ایگریمنٹ کوئی کسی چیز کا مثال کے طور پر ہم پروپرٹی کے بارے میں اگر دیکھیں تو جس وقت بیانہ کیا جاتا ہے تو اس وقت ہم بیاننے کا اسٹام جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں کہ میں نے اتنے پیسے میں اس کے ساتھ سوڑا کی ہے یہ پروپرٹی ہے یہ اس کی جو ہے نا حدودرب ہے دیکھنا ہے اس کا محلے وقوع ہے یہ اتنی پروپرٹی ہے یہ اس کا رقب ہے یہ اس کے نام ہے اور یہ بھی وہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ اس کے نام کس طریقہ سے ہے یہ جس چیز کا تو مالک ہے یہ جس ڈیڈ کا تو مالک ہے یا اس کی پاس صرف اسٹام ہی ہے یا کیا ہے yet tree1 کا تو، is کے پاس بنہ ہوا ہے سارا دیگری وہ ساتھ ساتھ از اس میاht كتب آیا ہے کہ وہ چیز شاہڑ طرف مالک رجائے شاہڑ میں نے یہ اتنے کپ پرچیز کی ہے اور اب میں نے اس کو جو ہینا وہ اتنے پیسے میں دے دیتے ہیں جو باقی ہیں وہ میں نے اس کو دینے ہیں جب میں اس کو باقی پیسے دوں گا تو یہ مجھے جسری کروا دے گا اس میں یے بھی تحریر کیا جاتا ہے کہ اس مجھے قبضہ ابھی دے دیتیا ہے یا بعد میں گے۔ تو یہ سارے وجہیں جب تحریر کردی جات ایک ٹائم فریم جو ہے نہ وہ اس میں لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ دو میینی کا ٹائمwhistle problèmes اور یہ بھی ساتھ لازمی لکھنا ہوتا ہے گے وہ ابھی آپ رجسٹری کیوں نہیں کروا رہے کیونکہ آپ نے پیسے کم دی ہیں اس لئے رجسٹری نہیں کروا رہے یا اس کے پاس ڈاکومنٹس مکمل نہیں ہیں اس لئے آپ جسٹری نہیں کروا رہے کیونکہ اگر تو آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو پھر تو آپ کی لائیبلٹی بنے گی کہ آپ نے اس کو ڈیٹ کی اندر اندر پیسے دینے اور اس کے پاس جسٹری کرونے ہیں اگر اس کے پاس ڈاکومنٹ پورے نہیں ہیں یعنی ابھی اس کی وراست چڑھنے والی ہے اس کے نام جگہ ہونے والی ہے اس کے والد کے نام تھی والد صاحب ہوتا ہو گئے اب اس کی وراثت نہیں چڑھی انتقال نہیں چڑھا تو اس صورت میں جو ہے نا وہ آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں مائدے کے اندر کے جب اس کے جو ہے نا یہ وراثت چڑھ جائے گی اس وقت جو ہے نا میں اس کے جو ہے نا یہ مجھے رجسٹری بینما جو ہے نا وہ رجسٹر کروا کے دے گا تستیق و تکمیل کروا کے دے گا تو اس صورت میں اگر کوئی پارٹی کوئی فریق جو ہے نا وہ اپنے مائدے سے مکرتا ہے خاص طور پر جو پیسے جس نے دے دی ہیں وہ تو نہیں مکرے گا کیونکہ اس نے تو پیسے بچارے نے پے کر دی ہیں اور جو جس نے لیے ہیں وہ اگر مکر جاتا ہے وہ اگر جس نے نہیں کروا کے دیتا تو جس نے پیسے دیے ہوئے نا وہ اس کے خلاف دعویٰ تکمیل مائدہ مختص جو ہے نا وہ دائر کر سکتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ دعویٰ تکمیل ماندہ مختلف دائر کرنے سے پہلے آپ نے اس کو ایک قانونی نوٹس سروع کرنا ہے ایک تو پہلے اس کی جو ڈیٹ منشن کی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے دائر کرنا ہے ڈیٹ گزرنے کے بعد پہلے آپ نے اس کو ایک لیگل نوٹس سروع کرنا ہے کہ میں تمہارے خلاف دعویٰ کروں گا کیونکہ تم مجھے جسی نہیں کروا کے دے رہے یا مجھے جسی کروا کر دو سات دن کے اندر اندر یا جوزہ دن کے اندر اندر تو اگر تم نے خلاف دعویٰ کروں گا جس نے بیانہ دیا وہ دعویٰ کرتا ہے اسقت from کہکوائٹ اوڈر کردھی ہے کہ اس کا جانب ہےathard اور باقی پیمنٹ مجھلے проход میں جب پھر without deinли اس میں ظاہر ہوگی کہ تم واقعی رجیسٹری کروانا چاہتے ہو جب وہ کورٹ میں جمع کرو اس کے بعد وہ بندہ اگر آجاتا ہے تو پھر تو یا تو کلٹیسٹ کرے گا یا پھر وہ دعویٰ لمبا چلے گا یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ نہیں آتا تو یا کرفہ ہو کہ وہ آپ کو سلطانی بین آپ کے نام پر وہ رجیسٹر ہو جائے گا یا پھر یہ ہے کہ وہ بندہ خود ہی جو آگے کہ دعویٰ پاپس رہلو میں تمہیں رجیسٹری کرواریتا ہوں آپ کا سلوشن نکل آئے گا تو مجھے پچھلے دو تین دن سے بڑے کوسٹن آ رہے تھے کہ وہ ہم نے قرارنمہ کیا تین سال چار سال پرانا ہے تو وہ ابھی تک اس نے رجیسٹری نہیں کروا کے دی اب دمین کی قیمت بڑھ گئی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں کروا کے دے سکتا اس کے لیے یہ ہے کہ جس وقت آپ اقرارنمہ کرتے ہیں اس وقت ساری ریٹیلز اس میں لکھا کریں دو گواہ وہ اپنے ڈالا کرے جو پیش دے رہا ہے بندہ اس کو چاہیے کہ وہ گواہ اپنے ڈالے کیونکہ وہ گوسیٹر بان رہا ہے زیادہ دے رہا ہے اس نے تو اس کا چاہیے تو رکھتا ہو جانا ہے وہ اس کا لکھ تو اپنی جگہ دے دیں، اس کے بعد اس کا کام ختم ہو جانا ہے تو جو لے رہا ہے اس کو چاہیے کہ دونوں گواہ اپنے ڈالے اور پروپر ایک جگہ پہ بیٹھ کے ادھر پیمنٹ ہو ادھر وہ اسٹامب غیرہ لکھا جائے اور جو لکھنے والا ہے اسٹامب اس کا نام اقرارنمہ کے نیچے ضرور لکھوایا کریں کیونکہ تکمیلے معاہدہ میں سکرائب کی شہادت جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے جو اقرارنمہ لکھنے والا بندہ ہے اس کی شہادت بہت ضروری ہوتی ہے اس کی شہادت کے بغیر دعویٰ ڈگری نہیں ہوتا یہ بے شمار اس کے کیس لاز ہیں سپریم کورٹ کے بھی اور ہائی کورٹ کے بھی کہ اگر سکرائب وجود نہیں ہے لکھنے والا وجود نہیں ہے اس کی شہادت نہیں کروائے گی تو دعویٰ خانج ہو جاتا ہے اس لیے سکرائب کا نام ضرور تحریر کروائے گا اس کی جو وسیقہ نویس ہے یا کوئی وکیل ہے اس کی نیچے سٹیمپ لگوائیں اور اس کے سائن وغیرہ ضرور کروائیں اور اس کی آفس میں بیٹھ کے پیمنٹ وغیرہ کا لیندن کریں تاکہ کل کو شہادت کے دوران پیمنٹ بھی پروف کرنی پڑے تو وہ ایزی ہو جائے گی تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ اس کی لیمیٹیشن جو ہے نا یہ اگر آپ کی ڈیٹ گزرتی ہے اس ڈیٹ گزرنے سے اپنے لیگل نوٹس دے دیا اس کے بعد تین سال کی لیمیٹیشن ہے اس کی یعنی کہ تین سال تک آپ دعویٰ تک میلے مائدہ مختص کر سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی بندہ جو بیچ رہے جگہ وہ رجسٹری کروا کے دینا چاہتا ہے ڈیٹ گزر کی ہے لیکن وہ بندہ جو پیسے نہیں دے رہا یا وہ دور رہا یا وہ سوچ رہا ہے کہ کسی اور کو میں بیچ ہوں تو پھر اس کو ڈریکٹڈ جسٹری کروا جوں گا تو ٹائم گزار رہا ہے تو وہ بھی لیگل نوٹس دے کے تو دعویٰ دائر کر سکتے ہیں کہ میں یہ اب اس کا جو ہے نا یہ میں نے لکھا تھا اس کے وقرانہ میں کے اوپر لکھا ہوگا ہے کہ اگر آپ نے جسٹری نہ کروا ہے تو آپ کا بیانہ جوانا ضبط ہو جائے گا لہذا آپ نہ تم اسے جگہ لے سکتے ہو تو نہ تم اس سے بیانہ واپس لے سکتے ہو تو یہ تکمیل مائدہ مختص جو ہے نا یہ اس کی تین سال کی لیمیٹیشن ہوتی ہے اور اس میں جو ہے نا کوٹ فیس بقیدہ لگتی ہے کیونکہ وہ اگر دو لاکھ سے کم ہے تو پھر ساڑھے سات پرسنٹ اور جو کیلکولیشن میں نے پہلے آپ کو بتایا ہی ہیں اگر دو لاکھ سے اوپر ہے تو پھر پندرہ دار پر اس کی کوٹ فیس لازمی لگانی ہوتی ہے اس کے علاوہ جسے ہوگی یہ ڈگری ہوتا ہے اس کے بعد پھر کوٹ اس کو ایکزیکشن میں لے جاتی ہے اس کی علاوہ سے اجراہ فائل نہیں کرنا پڑتا یہ ڈریکٹلی جو ہے اس کو کمیشن مقرر کرتی ہے اس کی فیس پچیس تیس ہزار جو ہے وہ لیدہ سے ہوتی ہے وہ جمع کروا کے پھر اس کے بعد جو ہے اس کی بینامہ جو ہے سلطانی جو ہے وہ جسٹرٹ کروایا جاتا ہے تو یہ آج کا لیکچر تھا آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے تکمیل مویدہ مقتص کی بابت آپ کو بتانا تھا وہ آپ کو بتا دیا ہے ویڈیو شیئر کر دیا کریں تاکہ کیونکہ جتنے کوسچن مجھے تکمیل مویدہ کی بابت آئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان سب کو مجھ بار بار بتانے سے بہتر تھا کہ میں ایک ہی دفعہ جوانا ہوں ویڈیو میں سارا کچھ بتا دوں تو اگر شیئر ہو جائے گی تو ان بھائیوں کو بھی سب کو پتا چل جائے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ